اس وقت نظر ایک اہم خبر پر ایک بڑی خبر پر خبر یہ ہے کہ آئی ٹی بیبھاگ نوٹ بندی پر کڑی کاروائی کی تیاری کر رہا ہے کالے دھن پر ایک اور بڑی کاروائی کی تیاری ہو رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ انکم ٹیکس بیبھاگ فروری سے بڑی سنکھیا میں دھن جمع کرانے والوں کو نوٹیز بھیجے گا لیمٹ سے زیادہ پیسہ جمع کرنے والے کھاتوں کی جانت یہاں پر جاری ہے آئی ٹی بیبھاگ کی بڑے پیمانے پر نوٹیز بھیجنے کی تیاری ہے نوٹ بندی کے بعد جن لوگوں نے بڑے پیمانے پر پیسے یہاں پر کھاتوں میں جمع کروا ہے اس کی جانت کی جائے گی تو کھل ملا کے کالے دھن کو روکنے کے لیے سرکار لگتار یہاں پر کوشش کر رہی ہے تاکہ اس معاملے میں کسی کو کوئی زیادہ اس کا فائدہ نہ اٹھا پائے کی آلوک ہمارے ساتھ اس پر اور جانکاری کے لیے جڑے ہیں آلوک اور اس خبر کو لے کر آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے انکم ٹیکس بیبھاگ جو ہے ساتھ ساتھ میں ہی جب سے ڈیمونٹیزن کا موک شروع ہوا ہے انکم ٹیکس بیبھاگ اور تمام جتنی بھی جانچ جینسیاں ہیں لگاتار ایک طرح سے کہیں یدھستر پر کام کر رہی ہیں اور جو جانکاری مل رہی ہے کہ انکم ٹیکس دپارٹمنٹ فروری اور مارچ کے مہینے میں بڑے پائمانے پر نوٹیس بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اس میں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ پہلے بھی جو بڑے معاملے ہوئے ہیں جس میں بڑے سارے کش پکڑے گئے ہیں یا بینکوں میں بڑے ڈیپوڈٹس ہوئے ہیں اس کے معاملے میں انکم ٹیکس دپارٹمنٹ نے پہلے ہی نوٹیس بھیج دیا ہے لیکن فروری مارچ میں یہ بہت بڑے اس کو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو جو نگدیس جمع جنہوں نے کرایا ہے اس کو جو 15-17 کی جو ریٹرن تھی اس سے میچ کیا جائے گا اور فروری تک کام کر لیا جائے گا تو کل ملا کر جو ہے اینوال بینکوں سے اینوال انفرمیشن ریپورٹ بھی مانگی ہے یہی سب چیزوں کو ایک پروفائلنگ کر کے تمام جو ایکشن انکم ٹیکس دپارٹمنٹ لینا شروع کرے گا ٹھیک ہے شکریہ آلوک آپ کا اس پوری جانکالی کے لیے آگے بڑھتے ہیں لوٹتے ہیں کمولٹی مارکٹ پر ہم بات کر رہتے ہیں گولڈ کی سیلور کے اوپر اینیشہ آپ نے جس طرح سے گولڈ کے بارے میں بتایا لیکن سیلور میں آج کیا کرنا چاہیے ہمارا شمپر کبھی نہیں ہو پاہ رہا ارویند آپ کا view کیا ہے چاندی کے اوپر دیکھیں میرے خیال سے جیسے ابھی کنسولیڈیشن مارکٹ کا بات ہو رہا تھا گولڈ ہو یا سیلور کافی حد تک گرنے کے بعد مارکٹ تھوڑا سا کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے لیکن trend perspective سے اگر بات کریں گے مارکٹ 45000 سے نیچے آ گیا تھا اور باپس 41000 کے اوپر چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ trend ہیساپ سے اگر دیکھا گیا تو سیلور رائز کرنا بیٹر سٹرٹیجی ہو سکتا ہے سیلور ملتا ہے تو سیل کریں گے ڈیسنبر کانٹرائٹ کو اور 47600 کا باپس ٹارگٹ رکھیں گے اور سٹاپ لو جو ہے سیلور رائز سٹرٹیجی ہو سکتا ہے کروڑ کے اوپر اربین کیا بھی ہو ہے آپ کا کیونکہ کروڑ میں لگتار تیزی ہے 30 نمبر کو اوپیک کی بیٹھاک ہے اس بیچ گولڈمن نے بھی کہا ہے کہ اس بیٹھاک میں اوپیک اتپازن کٹوتی پر سہمتی جتا سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں کچھ اور تیزی آئے گی کروڑ میں دیکھیں میرے خیال سے کچھ حد تک اس کا ایمپیکٹ آلڑی پرائیسز میں دیکھنے کو مل رہا ہے WTI جو ہے 42-43 ڈالر سے گھوم کر کے ابھی 48.5 ڈالر تک آ چکا ہے میرے خیال سے 50 ڈالر تک بھی آنے کا امید کر سکتے ہیں تو انڈین مارکٹ میں بائی آن ڈیپس کرنا چاہیے another 60-70 روپیس تیزی آنے کا امید کر سکتے ہیں تو جس کو پوزیشن ہے تو مجھے لگتا ہے بائی آن پوزیشن کو کیری کر سکتے 3400 تک بھی ٹارگٹ دیکھ کر کے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچرال گیس کے اوپر کیا کال ہے آپ کی ارون انجی میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں وہ جس حساب سے جس حساب سے وینٹر ڈمانڈ ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور انٹرنیشن مارکٹ میں بھی نیچرال گیس کافی حد تک تیجی پکڑا ہوا ہے اور انڈین مارکٹ میں دو سو روپے کے اوپر چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے بائی آن ڈپس بھی رہنا چاہیے اور یہ کرنٹ مومنٹوم انا در ایٹ اور ٹین روپیز تک کا ریلی کرنے کا امید کر سکتے تو کسی کو اگر نیچرال گیس میں بائی کرنا ہے تو تھوڑا ڈپ میں دو سو روپے کے آس پاس بائی کر سکتے ہیں جی میٹل مارکٹ کو لے کر آپ کا ویو کیا ہے اروند میٹل میں کیا کرنا چاہیے دیکھئے ایک چیز جب سے یو ایس سیلیکشن فائنلائز ہوا اور تب سے لے کر کے ابھی تک لاز 15-20 دن میں ہر کم آرٹی جو ہے کافی تیجی پکڑا ہوئے اسپیشلی کوپر اگر دیکھیں گے تو کاریبا 6000 ڈالر کے آس پاس آ چکا ہے لیمی میں انڈین مارکٹ میں 380 کے آس پاس آ چکا ہے اور نکل بھی اس کے ساتھ ساتھ تیجی پکڑا ہوئے میرے خیال سے انفرسٹرکچر ڈیولوپمنٹ جو ہے ایو ایس میں آچھا ہونا چاہیے وہ ایک ایک سپیکٹیشن ہے اس کے علاوہ ہیچ فنڈز بائنگ کر رہے ہیں چائنیز ڈیٹا اچھا خاصہ پوزیٹیو آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کل ملا کے سارے بیسمنال جو ہے تیجی پکڑے ہیں میرے خیال سے کافر ابھی بھی پوٹینچل ہے شورٹ ٹرم میں 390-400 روپیز تک آنے کا امیت کر سکتے ہیں شکریہ اروند آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے تو فیلاز اس بولٹین میں